جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اچھا ڈیو سوڈنٹس آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے پاکسان رینجرز سندھ کے اندر کافی ساری جابز ناؤنس ہو چکی ہیں اس کے بارے میں ریٹیلڈ ویڈیو میں نے پہلے بنائی ہے اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے آن لائن اپلائی کس طرح سے کرنا ہے یا اس کی آن لائن ریجسٹریشن کس طریقے سے کرنی ہے اور اس کے جتنے بھی برانچز ہیں سب کے لئے اپلائی کرنے کا یا ریجسٹریشن کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور ویڈیو آپ نے پوری بہنچ کرنی ہے کیونکہ اس میں جو سب سے بڑی پرابلم آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ پوری ویڈیو بہنچ نہیں کرتے اور پھر اس میں ایسی میسٹیک کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں آپ کو پرابلم ہوتی ہے تو اس لئے ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے دوسری جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس جوب کے لئے گائیڈنس بڑی ضروری ہے جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھیں پاکستان رینجز لکھا ہوا ہے رینجز سندھ لکھا ہوا ہے آپ میں سے کافی سٹوڈنٹس نہیں سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جوب صرف سندھ والوں کے لئے بلکہ ایسے نہیں آپ سکرین پر دیکھیں یہاں پر سب سے زیادہ جو کوٹا ہے یہ سب سے زیادہ جو سیٹیں ہیں وہ پنجاب کے لئے ہیں تو اس لئے آپ پنجاب سے اگر تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو لازمی طور پر اس کو اپلائی کرنا چاہیے ہاں یہ ہے کہ اس کی جو جوب ہے وہ آپ کی سندھ کے اندر ہوگی باقی اس کی کیا ڈیٹیل ہوگی وہ علیتہ علیتہ سے ہر آپ کی جو برانچ ہے ہر جو پوسٹ ہے اس کے اوپر میں علیتہ علیتہ سے ویڈیو بناتا جاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آجئے تو اس جوب کے لئے جو آپ کی گائیڈ لائن ہے جو آپ کی گائیڈنس ہے یہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے اس کے بغیر آپ کے لئے بڑی مشکل یہاں پر آتی ہے اور آپ گائیڈ لائن پراپر نہیں لیتے جس کے وعیے سے سٹوڈنٹس کافی زیادہ پرابلم میں آجاتے ہیں اس کے بعد جو سب سے زیادہ پرابلم ہے وہ سٹوڈنٹس کو اس کی تیاری کے حوالے سے ہے اس کا کیا ٹیسٹ لیبس ہے تیاری ہم کیسے کریں تو اس کی تیاری ہماری آن لائن ٹیسٹ پریپریشن سٹارٹ ہے سکرین پر آپ کو وٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہے آپ اس نمبر پر وٹس ایپ کریں باقی آپ سے ڈیٹیل پوچھ کے آپ کو فیس کے بارے میں پھر بتا دیا جائے گا تو اپنی تیاری اپنی ٹائم لی سٹارٹ کریں اگر آپ کا کرائیٹیریہ پورا ہے یہ جو آپ کی ٹھڑا سال سے تیس سال کے درمیان درمیان ہے تو آپ اس میں لازمی طور پر اپلائی کریں یہ بڑی اچھی جواب ہے اور اس میں ہم آپ کی ٹیس کے سلیبس کے مطابق اور آپ کی جو بھی تیاری ہے وہ ساری ہم اس میں کروا رہے ہیں تو چلیں جی بارال ویڈیو کی طرف آتے ہیں اور اس میں سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ذکر کیا تھا کہ اس میں سب سے زیادہ جو مسٹیک ہوتی ہیں وہ آپ کی اپلائی کرنے کا دوران ہوتی ہیں آپ خود اپلائی کریں میں آپ کو سارا طریقہ موبائل سے ہی اپلائی کرنے کا بتاؤں گا کوئی مشکل کام نہیں بڑا آسان آرام سے ویڈیو دیکھتے جائیں اور اپلائی کرتے جائیں خود اپلائی کریں یہ سب سے بڑی مسٹیک ہے کہ آپ خود اپلائی نہیں کرتے وہ کیا مسٹیک ہیں وہ بار بار ہم چلیں گے نمبر ون تو میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ نے خود اپلائی کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سمپلی آپ نے جوائن پاک رینجر سندھ لکھیں تو یہ ویب سیٹ اوپن ہو جاتی ہے اور یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صرف ایک ہی پوسٹ کے اوپر اپلائی کرسکتے ہیں یہاں پر واضح طور پر اوپر پٹھی چل رہی تو ایک سے زیادہ پوسٹوں پر آپ اپلائی نہیں کرسکتے آپ نے دھیان سے اپنی کوالیفکیشن چیک کر کے آپ نے اس کے اندر اپلائی کرنا ہے آپ کو یہ ویب سیٹ نظر آ رہی یہ ویب سیٹ پر آپ نیچے آ جائیں تو آپ یہاں پر ایڈوٹائزمنٹ نظر آ رہی ایڈوٹائزمنٹ کو اپنے پاس سنبھال کے رکھیں یہ بار بار اس کو ریڈ کریں انسٹکشنز بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے بعد ہم نے چونکہ اپلائی کرنا ہے تو آپ نے اپلائی آن لائن پہ یا اپلائی نو پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس کے اوپر آئیں گے یہاں پر آپ کو ایک فارم مل رہا ہے یہ فارم سارا فیل کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کو میں یہاں پر تھوڑا سا سٹاپ کر کے سارا فارم فیل کروں گا تاکہ آپ کا ٹائم بھی سیو ہو جائے اوکے سٹوڈنٹ جیسے میں نے آپ سے پہلے بات کی کہ آپ اس کو خود اپلائی کریں ویڈیو آپ نے دیکھتے جانا ہے فارم میں نے سارا فیل کر دیا ہے اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے یہاں سے سب سے پہلے تو یہ آتا ہے کہ آپ نے کس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے یہاں پر ایک چھوٹا سا ایرو ہے اور اس میں آپ دیکھیں آپ کو ساری بلانچت آپ کو مل جاتی ہیں آپ نے جس کے لیے بھی اپلائی کرنا ہے آپ اس کو کلک کریں گے جیسے آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کا اپنے چیز کا کرائیٹریہ بھی سارے لکھا جاتا ہے اب یہ اٹھارہ سے تیس سال تک آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کی جو ہائیڈ ہے وہ پانچ فوٹ چھے انچ کم سے کم ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور ایڈوکیشن بھی آپ کی لکھی ہوئی ہے اس کے بعد اپنا یہاں پر آپ نے سی این ایسی نمبر لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نیچے اپنی ڈیٹ آف برث پر آ جانا ہے ڈیٹ آف برث کی جب آپ آئیں گے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے تو جیسے آپ اس کو کلک کریں گے یہاں سے آپ نے جو اپنا ہیئر سیٹ کرنا ہے یعنی سال سیٹ کرنا ہے اس کو دیکھ لیں کیسے کرنا ہے اس کو بسٹوڈنٹس بڑی مسٹیک کرتے ہیں یہاں پر یہ دوزار ایک لکھا ہوا ہے آپ کو دوزار تیس لکھا ہوا آپ نے یہاں پر ہلکا سا ٹچ کرنا ہے جیسے کریں گے تو یہاں پر سال سامنے آپ کے آ جائیں گے آپ کا جو بھی سال ہے دوزار دو ہے جو بھی ہے اس کے بعد یہ ایرو آپ کو بیس پر نظر آ رہا ہے یہاں پر یہ تھوڑا سا گہرے کلر میں آپ کا فرض کریں کہ آپ کی جو ڈیٹ آف برث ہے وہ پانچ ہے تو آپ نے یہاں پر پانچ پر آ جانا ہے داس ہے تو داس پر آ جانا جتنے پی بھی ہیں وہ آپ وہاں پر لے جائیں اور اس کو یہاں سے سیٹ کرنے جب آپ سیٹ کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ چیز بڑی واضح لکھی آ رہی یہاں پر کہ یہ ایج آپ کی لکھی آ رہی اتنی ایج ہے اگر آپ کی یہاں پر ایج تیس ساتھ سے زیادہ ہوئی یا اٹھارہ ساتھ سے کم ہوئی تو پھر آپ کا اپلائی نہیں ہوگا اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا سیلیکشن سینٹر آپ نے بڑی احتیاط سے اس کو آپ نے چوز کرنا ہے اگر آپ پنجاب سے تلق رکھتے ہیں تو آپ نے پھر منڈی بہادرین ہی آپ نے چوز کرنا اور اسی جگہ پر آپ کا ٹیسٹ ہوگا اسی جگہ پر آپ کا میڈیکل اور فیزیکل ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ نے احتیاط سے کرنا ہے اگر آپ سینٹر کے ایریا سے ہیں تو سینٹر کے لیے دو اپشن ہیں پہلی اپشن کراچی کے لیے ہے دوسری اپشن جو ہے وہ سکھر کی ہے ٹھیک ہے یہ اپنے احتیاط سے اس کو آپ نے فیل کرنا ہے بس یہ آپ نے خیال کرنا ہے اپنا نام لکھیں اپنا فادر نیم لکھیں اپنا پروینس لکھیں اپنا ڈسٹرک آپ لکھیں ٹھیک ہے جو ڈھومی سائل آپ کا ڈسٹرک ہے اس کے بعد اپنا جنڈر لکھیں میر ہیں ہائٹ آپ نے لکھیں مسلم آپ کا جو بھی ریلیجن ہے وہ آپ لکھیں میریٹل سٹیٹس یعنی میریڈ ہے یا ان میریڈ ہے وہ لکھیں اور جو آپ کا مکمل پتہ ہے وہ آپ نے غلط نہیں لکھنا وہ پورا لکھنا ہے تاکہ آپ کو کل اگر آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی ڈاک آتی ہے کوئی میل آتی ہے تو اس صورت میں پھر آپ کے لئے مشکل نہ ہو سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہاں پر آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر نمبر غلط نہیں لکھنا نمبر غلط لکھیں گے کسی کا لکھ دیں گے ایسا ہی لکھ دیں گے نمبر بند کر دیں گے یا ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات اگر آپ پورٹیبل موبائل نمبر لکھیں گے یعنی کہ کسی دوسری سیم کے اوپر جو آپ نے کنورٹ کیا وہ نمبر بھی آپ نے یہاں پر نہیں لکھنا کیونکہ آپ کو ٹیسٹ ڈیٹ آپ کی انٹرویو سیلیکشن فائنل کال وہ اسی نمبر پر میسیج آنا ہے تو یہ آپ نے احتیاط سے نمبر لکھنا ہے نمبر آپ نے غلط نہیں لکھنا ایک اور اس میں مسٹیک ہوگی آپ دیکھیں یہاں پر جہاں پر بھی نائن ٹو لکھا ہوتا ہے تو پھر ہم وہاں پر زیرو نہیں لگاتے ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہاں پر میں نے زیرو نہیں لگایا اگر آپ زیرو لگا کے یہ نمبر لکھیں گے تو یہ نمبر پورا لکھا ہی نہیں جائے گا تو اس لئے آپ نے وہ جو شروع والا زیرو ہوتا ہے وہ والا آپ نے زیرو نہیں لگانا یہ نمبر آپ کا غلط نہیں ہونا چاہیے یہ ہی ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے آپ نے اس کی آن لائن ٹیسٹ پڑی پیشن کرنی ہے وارس اپ کے اوپر تو آپ اسی نمبر پر ہم سے کنٹیکٹ کریں اور اپنی ٹائم لی تیاری سٹارٹ کریں اب یہاں پر آ جاتے ہیں جی ہائیسٹ کوالیفکیشن آپ نے ہائیسٹ کوالیفکیشن جو بھی ہے وہ آپ نے لکھنی ہے اور نیچے آپ کے مارکس اپٹینڈ آپ کے نمبر کتنے وہ آپ نے لکھنے ہیں اور جو ٹوٹل مارکس تھے وہ آپ نے نیچے لکھنے ہیں کہ جب آپ لکھ لیں گے تو نیچے آٹومیٹیکلی جیسے ایج نہیں آپ کی شو ہوئی تھی ویسے ہی یہاں پر آپ کی پرسنٹیج بھی شو ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھیں اس کے بعد جی آپ اگر ٹیکنیکل کوئی ڈپلوما ہے آپ کے پاس وہ آپ یہاں سے اپشن لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی سکیل ہے آپ وہ لکھ سکتے ہیں سپیشل سکیل ہے جیسے کمپیوٹر کورس ہے یہاں پر آپ دیکھیں نرسنگ ہے کوکنگ ہے وہیکل میں کہنے کے کوئی بھی ٹھیک ہے حافظ ہیں تو آپ اس صورت میں اس کو کلک کر سکتے ہیں اب یہاں پر آ جاتا ہے کہ آپ کے والد صاحب پکسان رینجز کے ملازم ہیں یا نہیں ہیں تو آپ نو اور اس وقت آپ رینجز میں خدمات دے رہے ہیں یعنی آپ رینجز میں ڈیوٹی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو نو ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ نے سمیٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ سمیٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کی یہاں پر سلپ آپ کے سامنے شو ہو جائے گی یہ سلپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے پاس شو ہو گئی ہے اب یہاں پر جو سب سے امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی انفرمیشنز وہ ساری آپ سے کلیکٹ کر لی گئی ہیں یہاں پر آپ نے آئی اکری کے بعد آپ نے پھر سمیٹ پر کلک کر دینا ہے جب آپ سمیٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایسا ایک میسیج شو ہو گا یو فارم ہے بین سب میٹڈ آپ کو رو نمبر بھی لٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ کا رو نمبر ہے اور آپ کو یہاں پر کافی سٹوڈنٹ پوچھ رہے تھے کہ یہ شوال لسٹڈ کیا ہے بھئی آپ کا وہ کرائٹریہ دیکھیں گے آپ کی ایج دیکھیں گے آپ کی کوالیفکیشن دیکھیں گے اور آپ کی ہائٹ دیکھیں گے اس کے بعد پھر آپ کو ایس ایم ایس آجے گا ٹھیک ہے یہ ایس ایم ایس کی کون سی ڈیر تھی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ ایس ایم ایس آجے گا اور اس لیے جو ایس ایم ایس آجے گا اسی کے مطابق ہی پھر آپ کا جو سٹیکشن سینٹر ہوگا جو آپ نے چوز کیا ہوگا وہ ہی آپ نے ٹیسٹ دینے کے لئے جانا ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اچھا سٹوڈنٹس یہ پاکستان رینجرز کی طرف سے ایک اہیڈ ہے اس کو لازمی طور پر اپنے پاس سنبھال کے رکھیں اور اس کو بار بار پڑھیں اب دیکھیں اس میں سب سے پہلی جو بات وہ آپ کو بھی یہ بتائی گئی ہے کہ آپ کا جو ریجسٹریشن سلپ ہے وہ آپ کو مل جائے گی اور آپ کا آپ کا ڈیٹ بھی آپ کو شو ہو جائے گی اب دیکھیں جو پنجاب کے لوگ ہیں ان کے لئے کیا ہے کہ منڈی بہت دینے کے اندر ان کا ٹیسٹ ہوگا اور ان کی ٹیسٹ کی ڈیٹ کیا ہوگی تیرہ سے اکیس جولائی ٹھیک ہے ایسے جنہوں نے سکھر یوز کیا ہے اپنا چوز کیا ہے تو ان کے لئے بھی تیرہ سے اکیس جولائی ایسی کراچی والے تیرہ سے اکیس جولائی اور ایسی جو بلوچستان والے ہیں ان کے لئے بھی ٹھیک ہے تو یہ ہے جی آپ کا ان دنوں کے اندر آپ کے ٹیسٹ ہونے ہیں اور یہ سب سے پہلا آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ فیزیکل میڈیکل ہوگا آپ کی ہائیڈ آپ کی چیسٹ آپ کا ویڈ آپ کی رننگ آپ کے پوش اپ سٹ اپ اس کو پر میں لیدہ سے ویڈیو بنا دوں گا جب آپ اس کو پاس کر جائیں گے تو پھر آپ کا آخرہ محلہ ہوگا آپ کا ریٹن ٹیسٹ کا تو اس کے لئے بھی آپ کو میسیج آ جائے گا